السلام علیکم بلکم ٹو مائے چینل توامل عزیز آج ہم بنانے جا رہے ہیں شریڈڈ مسالے دا چکن ہم نے یہاں چار لیک پیس لیا ہے اور ایک گلاس پانی کے ساتھ اسے پریشر کک کر لیا ایک سیٹی آنے تک پینٹس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کا بناوا کھانا ہوتا ہے مگر کچھ نیا کھانے کا دل چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک بہت اچھا آپشن ہے شریڈڈ چکن ہم نے بھی یہاں ہمارے دو کچھے لیک پیس تھے اور دو رات کا بچے ہوا کھانا جو ہم نے بنایا تھا اس کے بچے ہوئے لیک پیس تھے تو ہم نے وہی چار لیک پیس لیا ہے چکن کے اب بھی دیکھیں ہو چکا ہے چکن ہمارا ہمارے پاس لیک پیس تھے اس لئے ہم نے لیک پیس لے لیا ہے آپ کوئی بھی چکن کا کوئی بھی حصے کا گوش لے سکتے ہیں اب ہم اپنے یہ لیک پیس کو نکال لیں گے یہ ہمارے ہو چکے ہیں ابھی اس پانی کو ہمیں پھیکنا نہیں ہے اب ان لیک پیسز کو فوق کی مدد سے ہمیں ریشہ ریشہ الگ کر دینا ہے لمبان میں یہ دیکھیں اس طرح سے دھیان رہے کہ اس کے پیسز نہیں کرنے ہیں لمبان میں ریشہ ریشہ الگ کرنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بہت آسانی سے یہ ریشہ ریشہ الگ ہو جائے گا اب جو پیسز موٹے رہ گئے انہیں بھی اب ہاتھ سے ایسے باری کر لیں توڑ لیں اب ایک پین لیں گے اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون ہم آئل لیں گے آپ چاہیں تو بٹر بھی لے سکتے ہیں جب یہ اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس میں تین جوے ہم لسن کے گھس کے ڈال دیں گے یہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں تین جوے ہم نے گھس کے لسن ڈال دیا جب ہمارا لسن گولڈن براؤن ہو جائے گا دیکھیں تو ہم اس میں یہ اپنا شریڈو چکن ڈال دیں گے چکا ہے اب ہم اس میں اپنا شریڈو چکن ڈال دیں گے اس کو تھوڑی دیر ہم ایسے ہی بھول لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمج چلی فلیکس کٹی ہوئی لال مرچ اور 3-4 چمج ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ اب اپنے حساب سے ڈالیں اب ہم اس میں 3-4 چمج چاٹ کا مسالہ ڈالیں گے اور 3-4 چمج یہ ہم نے تندوری چکن مسالہ ڈالا ہے اسے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے ہمارے چکن کا اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اب ہم نے جس پانی میں اس چکن کو بائل کیا تھا ہم اس میں 2-3 کفگیر بڑے ٹیبل سپون سمجھیں پانی ڈالیں گے اور اسے تھوڑی سی دیر ہم ڈھک کے پکائیں گے ہم نے اس کو ملا دیا ہے تھوڑی سی دیر پکا لیا ہے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھک کے پکائیں گے بہت زیادہ دیر نہیں صرف 5-7 منٹ اسے پکائیں گے دیکھیں ہمارا چکن کتنا اچھا ہو چکا ہے اگرم کتنا اچھا خوبصورت کلر آ چکا ہے اس میں اور تیز آنچ کر کے ہم اس کو جتنی بھی نمی ہے اسے ڈرائی کر لیں گے ہمارا چکن بلکل ہو چکا ہے تیار اب ہم اس آف کر دیں گے گیس کو اور اس کو بال میں نکال لیں گے ہماری ریسپی پسند آئی تو کمنٹ کریں اچھی لگے بری لگے تب بھی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی آسان اور اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ